قرآن جو ہے وہ ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے کہ انسان کا جو استعداد اس میں رکھی گیا ہے پوٹینشل جس چیز کے لئے رکھا گیا وہ پوٹینشل کیا ہے اس کا حدف کیا ہے ultimate goal کیا ہے جس کے لئے جس کا پوٹینشل اس میں رکھا گیا ہے اچھے دیکھیں سائیکالوجی کی بہرحال اپنی limitation سے ہیں کیونکہ یہ انسان کے بارے میں اتنے ہی جانتا ہے جتنا سائنس باخبر ہوئی ہے یعنی جو ہم حواس خمسہ کی گریفت میں جو چیزیں لے کے آ سکتے ہیں جو وہ spiritual realities ہیں جو beyond senses ہیں وہ ظاہر ہے نفسیات کے زیرے بیس نہیں آتی یا وہ ان کو تسلیم کرنا مشکل ہوتا ہے ماننا مشکل ہوتا ہے لہٰذا اگر ہمارے اندر کوئی feelings ہیں تو پھر ہم مجبور ہیں کہ ان کو کوئی نہ کوئی مادی نام دیں یا اس کی کوئی مادی تعبیر کریں یہ مجبوری ہے جدید نفسیات کی لہٰذا جب ہم self actualization کی طرف آتے ہیں تو پھر لازم یہ اس کو ہم جوڑ لیتے ہیں اس چیز کے ساتھ کہ کسی میں musician بننے کی صلاحیت ہے تو اس نے وہ کر لی کسی میں athlete بننے کی ہے تو اس نے وہ کر لیا کسی میں کوئی اور scientist بننے کا تھا تو اس نے وہ کر لیا تو یہ تو اصل میں یوں سمجھئے کہ ایک طرح کا آدمی فریب کھا رہا ہوتا ہے کہ وہ اسے اپنی منزل قرار دے رہا ہوتا ہے یہ زمنی چیزیں ہیں یہ فروئی چیزیں ہیں یہ پھر یہ کہ یہ مختلف لوگوں میں مختلف ہیں جو اصل چیزیں وہ یہ ہے کہ کوئی محبوب ہو کوئی ideal ہے جو ہے نا سب سے بلندتر سطح میری جو سمجھ میں ہے وہ انسان کے اندر جو ارج ہے وہ کسی ideal کی تلاش کی ہے ایک perfect being کی perfect being کی ہے اور اس سے ایک شدید محبت کی بھی ظاہری بات ہے جو perfect ہوگا تو جو اس میں نہیں وہ تو اندر رکھیا ہوا ہے نا وہی جیسے ایک potential ہے تو اس کے ساتھ اس تک پہنچنے کا وہ بھی ہے تو اس کی سارے مقتضیات بھی ہیں جو اس کی تقاضی ضروری ہیں وہ بھی انسان کے اندر رکھے گئے ہیں تو اس سے وہ شدید ترین محبت کا بھی ایک وہ رکھا گیا ہے وہ جب ذہن میں نہیں آتا تو ایک کمی تو محسوس ہوتی ہے نا تو پھر اس کی جگہ پہ ہم کسی کو place کرتے ہیں اور اس کو وہ پھر جو ظاہرہ وہ ایک دھوکہ ہوتے ہیں یہ self deception ہے جس میں پھر ہم مبتلا ہوتے ہیں اور وہاں پہ ہم پھر یہ چیزیں place کر لیتے ہیں پھر اپنے اس جو بھی ہمارا جو skill ہے یا جو بھی ہم نے ایک حدف رکھا ہے اس سے پھر ویسی محبت رکھتے ہیں وہ جو شوک پیدا ہوتے ہیں نا وہ کام کرنے کا اس کے پیچھے وہ محبت کا جذبہ ہے تو اس سے وہ والی محبت رکھتے ہیں کہ جو محبت اس perfect being کے لیے رکھی گئی تھی تو اب اس میں پھر آ کے تو ہم وہ actualization کی تلاش کرتے ہیں وہ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے اب جس نے اس میں محنت کیا اس کو پتا ہوگا کہ وہ کہیں جا کے اسے اتمنان ہوتا ہے یا عدم اتمنان ہی کا شکار رہتا ہے ساری زندگی ایک حد تک تو ٹھیک ہے بات کہ آپ جب کسی کوئی بھی اس طرح کی achievement کرتے ہیں تو اس سے آپ کو ایک satisfaction تو ضرور ملتی ہے کوئی شک نہیں ہے اس میں لیکن یہ کہ اگر بالکل فطرت مسخ نہ ہو گئی ہو تو اس پہ زیادہ عرصہ تک بندہ جو ہے وہ مطمئن نہیں رہ سکتا کیونکہ جب آپ achieve کر لیتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ یہ ریلیکس بھی کرتے ہیں پھر اس کے بعد ایک جو ہے نا وہ sense of achievement جو ہے نا آپ کے عمل کو معتل بھی کر دیتے ہیں اچھا یہ چیزیں چونکہ perfect نہیں ہیں ان میں سے کوئی بھی شئے ہیں لہٰذا یہ achieve کرنے کے بعد اس لیے میں کہتا ہوں کہ مطمئن نہیں ہو سکتے کہ وہ جو اندر اصل پیاس تھی وہ بجھ نہیں سکتی اس سے اب اس کو achieve کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو یہ محسوس ہوا کہ یہ وہ چیز نہیں تھی کہ جس کی تلاش میں میں نے یہ ساری محنت کیے اگر یہ نہیں محسوس ہوا تو پھر اس کا مطلب آپ کے قواہ کے اندر کوئی خرابی پیدا ہوگئی ہے کوئی corruption پیدا ہوگئی ہے یا تو آپ کے ذہن کے اندر عقل کے اندر خرابی آگئی ہے یا وہ فطرت کے اندر کوئی خرابی پیدا ہوگئی ہے نہیں تو ادھر آپ satisfy نہیں ہو سکتے اس سے آپ کو آگے جانا ہوگا یعنی اس محنت کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ اس کی rejection کی position میں آ جائیں گے اللہ بصیرت کہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ وہ شہ نہیں تھی میں نے کر کے دیکھ لیا یہ وہ چیز نہیں تھی اس لئے تو میں نے دوسرے سیرے تک پہنچ کے دیکھ لیا یہ وہ چیز نہیں تھی تو وہ تو جو قرآن مجید بتاتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے creator ہے خالق ہے جو رحمان الرحیم ہے اور جو تمام اعلیٰ صفات سے متصف ہے وہ تو وہی ذات بنتی ہے perfect being وہی ہے اور کوئی اس کی جگہ پہ آ نہیں سکتا موسیقی موسیقی